یقین کی کیفیت سے نکل کر دوسری ڈومینز اور فیکلٹیز اور طریقے کاروں کو اور دوسری جگہوں اور لوگوں کو اگر ایکسپلور بھی کرنا ہے تو کچھ لوگ نا یقین سے شک جب یقین سے انسرٹن زونز میں جاتے نا تو بہت میں نے دیکھا اس چیز کو وہ اس پاگل بنے کی طریقے بغیر استاد کے جائے گا نا اس طرح سے ایکسپلور کرتا ہے کہ وہ اپنی اصل خوبیٹ تھا ہم لوگ ایک زمانہ تھا پیور ایک اوٹھوٹاکس کنسرورٹیف طریقے سے کام کیا میں نے سمجھے ٹھیک ہے ایک ہمارا طریقے کار تھا اور اسی طریقے کار کو ہم نے لے کے چلے پھر گئے ہم دنیا کے اندر مدرار کو لے کے کیوں زیفر کہاں کہاں نہیں ہے ایسی ایسی جگہوں پہ ہم نے کام اللہ نے ہم سے کام یہ کہا اور جب جب ہم جاتے تھے تو ہمیں نئی نئی چیزیں ملتی تھی تو ہم اپنے اندر کی سرٹن فیکلٹیز کو اس کے تھاڑنا ریلیٹ کرنا شروع ہوگا جب ہم ریلیٹ کرتے تھے تو ہماری سوچ کے اندر جس ڈومین میں تاثب تھا یا جس ڈومین کے اندر وہ چیز تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب تھکتے ہیں نا وہ یہی تو اصل جہاد ہے جب وہ تھکتے ہیں وہ کہتا ہے میں ایک سائیڈ پہ ہوں یا ماں کو سیلیکٹ کروں یا بی بی کو سیلیکٹ کروں لیکن اصل جہاد یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتا رہے اور ڈیسائیڈنا اصل زندگی دونوں میں سے ایک کو ڈیسائیڈ نہیں مطلب نہ کرنا نہیں اس کو چلتے رہے ہر سبجیکٹیف سیچویشن میں اس کو بھی سمجھا ہے ایک ٹائم پر تھک جائے گا آدم اس کے اندر میں کہتا ہوں جب لوگوں نے اپنی سرٹن فیکلٹیز اور سرٹنٹی اور یقین کی کیوئیت سے ایکسپریمنٹیشن پر جانا ہے تو کچھ لوگ اتنے پاغلوں کی طرح کرتے ہیں کہ پوری اصل اڑا دیتے ہیں اور پھر منگر ہو جاتے ہیں اپنی پرانی ماضی کے اپنے اصولوں اور کچھ لوگ اتنے جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ اپنے والے اصل کی اندر جمعود کی اتنے زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل ہم فارغ سارے فارغ اصل گروہ تھی یہ کہ جائیں خیر لے کے دیکھیں ان کی یونیکنس کو دیکھیں اس یونیکنس کے ساتھ جا کے اپنے پروڈکٹ کو اور سپران کریں اپنی اصل کو بھی رکھیں اصلو حساب دل افرو حفظ سما اپنی اصل کو بنیاد کو پکا رکھیں اپنی روٹس کو پکا رکھیں اور اپنے ریزیم میں اس تجربے کو ایڈ کریں اس تجربے کو ایڈ کریں تجربہ اس میں ایڈ ہو کے مکس ہو کے اس کے ساتھ آتا رہے گا ایک ایسا خوبصورت رنگ اپنا لے گا کچھ لوگوں نے اصل اڑا دی کچھ لوگوں نے جو اگلوں کا تنوہ تھا اور ڈیورسٹی تھی اور جو ادھر تھا اس کو اڑا کے پھیک دیا اور جو ایک خسن تھا ترقی کا وہ مقید ہو کے بیٹھ گیا اور کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ رہ گئے ہیں میں اس لیے کہوں گا کہ یقین کی کیفیت کو قائم رکھتے ہوئے تجربے رکھنا اور ان تجربات میں شخص بہات کا مقابلہ کرتے ہوئے اصل کو قائم رکھنا یہ اصل جہاد ہے اور اس میں افراد تفرید کے شکار نہ ہونا نہ اس کا رات کر دینا مستقل اور نہ اپنا رات کر دینا مستقل اور ہمیشہ زابیوں کے نہ رکھتے ہوئے اپنی اصل کو قائم رکھتے ہوئے ایک امتداج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور معاشروں کے ساتھ محل جول رکھنا اور ان کے ساتھ مختلف نظریات کے ساتھ جنڈنا یہ مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو یہ کرے گا امپاورمنٹ بھی اس کی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی اس کی یقین کی کیفیے بھی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی